آج کا ڈراما جو آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں ڈراما ایسا بات بہت زبدست ڈراما جا رہا ہے اور آج کی کیس پہ بہت زبدستی سٹارٹنگ ہوئی حسن گھر کے اندر اپنے برتند ہو رہا ہوتا ہے اس کی بیوی جوب پہ ہوتی ہے وہ اس کی ہلپ کرنے کی چکر کے اندر برتند ہو رہا ہوتا ہے کہ اچانک اس کا دوست آ جاتا ہے اور آگے اس پہ تنز کرنے لگ جاتا ہے کہ تم نے پڑھا اسی لی دن کے لیے حاصل کی تھی ادھر سے جب انائیہ جاتی ہے آفس میں تو جو انٹرویو لے رہا ہوتا ہے وہ انائیہ سے کہتا ہے آپ کو یاد ہے آپ نے گولڈ میڈلس کس سے لیے تھا انائیہ کہتی ہے ہاں میں بھی سوچوں آپ کو میں نہیں کہیں دیکھا ہے وہ وہی آفسر ہوتا ہے جو انہیں آکے گولڈ میڈلس دیتا ہے اور وہ دو چار سوالوں کے پاس انائیہ کو جوب دیتا ہے اور ادھر سے حسن کا دوست حسن کو اچھی خاصی باتیں کر رہا ہوتا ہے مزاک کر رہا ہوتا ہے حسن اس کا مزاک اگنور کر دیتا ہے اور اسے صاف کہہ دیتا ہے کہ کوئی بات نہیں کیا ہو گیا گھر ہم دونوں کا ہے انائیہ کا اور میرا اگر میں تھوڑا سا کام کر بھی رہا ہوں تو کیا ہوا اور اسے کہتا ہے مجھے پتہ ہے تم کیا چاہتے ہو تم مجھے چاہتے ہو کہ میں دوبارہ سے گھر چلا جاؤں اور اتنے میں انائیہ آ جاتی ہے اور خوشی خوشی بتاتی ہے کہ میری جوپ لگ گئی جب وہ دیکھتی ہے کہ حسن کا دوست ہے اسے بلکل پسند نہیں ہے اسے لگتا ہے کہ دو گھلا بند ہے وہ ذرا خموشی سے دیکھتی ہے اور کہتی ہے بیٹ جو میں آپ کے لئے کھانا لگاتی ہوں تو وہ بات کر کے چلا جاتا ہے اتنے میں کہتی کہ مجھے تمہارے دوست یہ اس لئے پسند نہیں ادھر سے میرال کو اپنا بھائی یاد آ رہتا ہے ادھر سے ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ اپنے دوست سے مشفہ کر رہتا ہے میرال سے شادی کا وہ کہتے ہیں ہم وہاں پرپوس کر دو ادھر صبح میرال کی امی اور ابو یہ لوگ ناشتہ گئے رہے ہوتے ہیں کہ اس کا ابو جو ہے نا اس کی امی کے ساتھ ضرر تلخ ہونے رکھ جاتا ہے انسٹ کرنے رکھ جاتا ہے جو پہلے خاموش ہو جاتی تھی میرال کی ماں وہ یک دم بول پڑتی ہے اور کہتی ہے مجھے بھی گھر سے نکال دیں جیسے آپ نے میرے بیٹے کو نکالا ہے میرال حیران میرال کا باپ بھی حیران کی کہ کیسے بور رہے ہیں تو آج تک ان کی آواز نے نکلی ادھر سے ڈاکٹ صاحب میرال کو لے آتے ہیں اپنے ساتھ آٹنگ پہ اور اسے اپنی زندگی کہانی سنائے لگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں ایک بروکن فیملی کا بچہ ہوں میرے ماں باپ لڑتے رہتے تھے پھر آخر ان کی ڈائی وارس ہو گئی اس کے بعد انہوں نے مجھے بورڈنگ سکول بھیج دیا وہاں میں میں اپنے ماں باپ کے لئے اداس ہوتا تھا یاد کرتا تھا روز ماں ملنے آتی تھی کبھی باپ ملنے آتا تھا جب ماں ملنے آتی تھی تو میں اسے کہتا تھا کبھی بھاگنے کوشش کرتا تھا جب میری ماں ملنے آتی تھی میں اسے کہتا تھا مجھے واپس جانا ہے واپس جانا ہے مگر ماں ٹال کے چپ کر جاتی تھی کیونکہ اس کی شادی ہو چکی تھی اور جگہ باپ کی شادی ہو چکی تھی اور جگہ ماں میری شادی کے بعد آسٹریلیا چلی گی باپ گراچی میں بچوں کے ساتھ اور میں زندگی کے اندر آگے بڑھ گیا میں وہاں رکھا نہیں اگر میں رکھتا تو زندگی کامیاب نہ ہوتی اور ادھر میرال کہتی ہے یہ سب کچھ آپ مجھے کیوں بتا رہے ہیں تو کہتا ہے میں نے یہ سب کچھ تمہیں اس لئے بتایا کہ اس کی ضرورت تھی میرال کو سمجھ نہیں آتی وہ کہتا ہے اس کا میں تمہیں بعد میں جواب دوں گا ادھر سے انایا آفس کے لئے تیار ہو رہی ہوتی ہے حسن کہتی ہے آج آپ نے کوئی کام نہیں کرنا خبردار آپ نے کسی چیز کو ہاتھ لگایا میرے کچن میں گئے میں بس ٹیکسی دوں گی آفس چلے جاؤں گی آفس جاتی ہے وہاں پہ بیٹھتی ہے سر سے بات کر رہی ہوتی ہے اور خاموش ہو اپنے اپنے پروجیکٹس کے بارے میں اس کے بارے میں اتنے میں خبر چلتی ہے کہ کنسٹرکشن کمپنیوں کا کام بند ہو گیا اور پھر جو ہے نا وہ حسن اور وہ لوگ بیٹھے ہوتے ہیں خبر چل پڑتی ہے کہ جو جاپس وغیرہ ہیں کنسٹرکشن کا کام ہے وہ بند ہو چکا ہے وہ سب کی سب پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ حسن کا دوست اپنے باس کے پاس جا کے چلاتا ہے خبردار سے انائیہ اور حسن اپنے آفس میں بیٹھے ہوتے ہیں جتنے کنسٹرکشن والے ہوتے ہیں وہ سب کے سب سن رہے ہوتے ہیں ہم پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ ایک سال کے لیے حکومت بلکل بین لگا دیتی ہے کسی بھی قسم کی پروجیکٹ کو بنانے کے لیے جس ویسے ان سب کی جوپس خطرے میں جلے جاتے ہیں انائیہ کہتی ہے رزق کا وعدہ اللہ کا ہے اور رزق کے لیے اس طرح پریشان نہیں ہونا چاہیے بہت پیاری باتیں کرتی ہے اور ایدر سے میرال کو ڈاکٹر صاحب پرپوس کر دیتے ہیں اور میرال ہسنے لگ جاتی کہتی ہے اچھا میں سوچوں گی اور پھر گھر آکے اپنی سہیلی کو بتاتی ہے اندر خانی تو وہ بہت خوش ہوتی ہے مگر جان بجھ کے ابھی جواب نہیں دیتی کہ وہ سمجھے گا کہ شاید میں بہت اتابلی ہو رہی تھی شادی کے لیے اور میرال کو اور ڈاکٹر کا ہارس کا بہت اچھا کپل لگ رہے اور بڑے خوبصورت پچرائزیشن بہت خوبصورت ہے لگتا ہے کسی بہت خوبصورت جگہ پیٹھین ہے پاکستان بہت خوبصورت ملت ہے وہ یہاں دیکھ کے پتہ چال رہا ہے اور میرال گھر آ کے ابھی اس نے اپنے باپ سے بات نہیں کی پھر باپ سے بات کہتی ہے تو اس کا باپ فوراں راضی ہو جاتا ہے آن آئے آفیس جاتی ہے تو سر اس کا کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں تم اپنی جاب کرو تمہارا کوئی اشو نہیں در سے حسن گوشت لیں جاتا ہے وہ کبھی گیا نہیں وہاں پہ کسائی جو ہے وہ بتتمیزی کہتا ہے صرف تیس روپے کم ہوتے ہیں دو ہزار اسی بل بنتا ہے اور اس کے پر دو ہزار پچاس ہوتے ہیں وہ گوشت بھی نکال لیتا ہے اب بتتمیزی بھی کر رہا ہوتا ہے اور حسن احران ہو جاتا ہے کہ یہ اتنا بتتمیز ہے ذہنی تو ابھی بہت ٹینس ہو جاتا ہے گھر آتا ہے بہت ٹینس ٹھہ رہا ہوتا ہے ادھر سے میرال جو ہے وہ بڑی خوش ٹھہری ہوتی ہے اپنی سہلی کو بتا رہی ہوتی ہے اور بتا رہی ہوتی ہے کہ میں ہاں کر دوں گی اس نے اپنے باپ اس کے سہلی کے اتماعہ باپ سنے گا تو وہ بہت خوش ہوگا اور ایسے ہی ہوتا ہے اس کا باپ خوش اور اس کا رشتہ ہو گیا ڈاکٹر ہارس کے ساتھ ادھر سے حسن سے حسن کہتا ہے کہ جب تک جوپ نہیں لگتی میں بہت پریشان ہوں پیسے ختم ہو گئے ہیں انہائے کہتی ہے پیسے ہیں وہ کہتا ہے اتماعی پاکٹ منی میں نہیں لے سکتا انہائے اس وقت تو چپ کر جاتی مگر کہتی ہے آپ کے میرے پیسے ایک